جی اس وقت میں اسلامباد پریس کلپ کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر آزاد کشمی کے زلہ نیلم سے تلق رکھنے والے کچھ لوگ یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں ان کا ایک بچہ جس کا نام عبدال موجید تھا وہ پچھلے تیرہ دن سے لا پتہ ہے اور پولیس انہوں نے ایک افیار بھی کروائی ہے لیکن پولیس ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی اور اس وقت یہ یہاں پر سہرپائے اتجاج ہیں اسے بچے کے یہاں پر والد بھی موجود ہیں اور اس کے ایک چچا بھی ہیں اور اس علاقے کے دیگر افراد بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں ہم اس کے جو لوائیکین ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے بچہ کیوں سے لا پتہ ہوا اور اس کے حوالے سے کیا باقی تفصیلات ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں آپ میرا نام ہے ہم بارکوز کے ریشی ہیں اور یہ میرے کزنیں خالہ ذات بھائی ہیں ان کا بیٹا چوبیس تاریخ ہو چوبیس فروری کو سکول میں گیا ہے اور دو بجے وہاں سے واپس نہیں آ سکا تو اب صورتحالی ہے کہ ہم نے ایف آئی آر بھی کروائی ایف آئی آر میں جو پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں کر رہی جس طرح کا ہونا چاہیے تھا کیونکہ تیرہ دن ہو چکے ہیں تیرہ دنوں میں اب تک جو ہمارے جو اپنے ذرائع ہیں ذاتی ہمارے اپنے جو عزیز وقراب یہ ساری ہماری برادری یہاں پہ آئی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے ہر جگہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ موجود ہیں مختلف مارکیٹ مختلف جگہ پہ وہ اپنی طرف سے ڈھونڈ رہے ہیں پتہ کر رہے ہیں ایک چھوٹا ہمارا کزن ہے چھوٹا بھائی ہے جن کا چھوٹا بھائی ہے ہمارا کزن ہے وہ گوڑلہ سے ہمیں ایک ویڈیو بھی لی ہے اندر سی سی ٹی وی کیمروں سے گوڑلہ جو مزا آ رہا ہے تو وہاں سے جو ویڈیو بھی لی ہے اس پر بقاعدہ ایک ان کے ساتھ بندہ پایا جا رہا ہے بلکہ دو بندے ایک ہی واضحہ پکچر سامنے نظر آجیز کی ویڈیو ہم نے تھانہ میں دی ہے اور اس طرح دیکھ لیں کہ تین تاریخ ویڈیو ہے اچھا وہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے بندہ وہ کون بندہ ہے اس کو ہم نہیں جانتے اور ہم اسی لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ ویڈیو جو ہم آف ای آر میں جو درج ہے ہم نے پولیس کو جمع کروائی ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں اس مدر کو ٹریس گئے ابھی تک یہ تھوڑی دیر پہلے بھی پولیس ادھر ہمارے پاس بھی آئی تھی آپ کس طرح غتم نہ کریں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی کا بھی بچہ ہوتا کسی بڑے جنرل کا کسی برگیڈیر کا کسی ایجنسی والے کا بچہ ہوتا تو وہ دو تین دن کے اندر کیا گھنٹ دو گھنٹوں کے اندر وہ اس کو بازیاب کروا دیتے اس ویڈیو کے دینے کے بہوجود یہ ابھی تک اس ویڈیو کا ریکارڈ ہمیں تک نہیں مل سکا کہ وہ بچہ بچے کے ساتھ وہ کون بندہ تھا جس کی ویڈیو ہم نے ان کو دی ہے پکچریں پر قیدہ دی ہیں سارا ریکارڈ ان کے پاس مجید ہے اس پر وہ کوئی ابھی تک ہماری شنوائی نہیں ہو رہی ازاد حکومت سے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ہم یہاں پر جو یہ حکومت وہاں پر ہم کسی کے پاس گئے نہیں ہیں مقامی جو پولیس ہے مقامی یہاں پر انتظامی ہے تاہون تو کر رہی ہے لیکن وہ نہ ہونے والا تاہون ہے مل جائے گا ہم کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آ جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں جی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آئے بھائیں شائع ہو رہا ہے مطلب اس طرح کا جو ری ایکشن جلد جلد بھاجی ہے ابھی والا وہ ابھی نہیں ہو رہا یہ بتائیے کہ جو ویڈیو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس قسم کی ویڈیو ہے اور اس میں وہ جو بندہ نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے پولیس کا کیا مقف ہے پولیس نے اس ویڈیو کے اوپر کسی قسم کا کام کیا کے نہیں جی ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو میں واضح طور پر جو مزار ہے مزار سے باہر بچے کو اندر لڑکا کو لے کے آ رہا ہے� بندہ اس کے ساتھ مثلا کچھ جس طرح نشاور کچھ چیز ہستی ہے یا کس طرح کچھ چیز جس میں وہ بچہ گم سمسا نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو ہم ان کو دے چکے ہیں ایف آئی آر کے تھانے میں تھانے والے جو ہیں اس ویڈیو پہ آپ تک کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں دے رہے ہیں نہ ناظرہ میں چیک ہوئی ہے نہ وہ کسی آئی بی یا آئی ایس آئی میں انہوں نے کوئی خمال واضح نہیں بتایا کہ یہ لڑکا اس کے ساتھ کون ہے اس کے تک وہ پہنچیں یہ ان کا کام ہے پہنچنا ہمارے پاس کوئی ایسا ذراعہ نہیں ہے کہ ہم وہاں اکم ہوئی سکیں ہم یہی ریکویسٹ کریں گے حالہ اکام سے بلکہ صورت وزرازم پاکستان سے چیف جس طرح پاکستان سے آرمی چیف سے کہ وہ جلدہ جلد اس خوج کو نکالیں اور جو عذیت ہے اسٹیم جو ان کے والد اور والدہ بچے کے دادی اور دادہ وہ بلکہ اسٹیم زینی مریض بن چکے ہیں بلکہ ان کی جو دادی ہے وہ اسپتال میں کل سے اور ان کو وہ بیوشی کے عالم میں تیرہ دن ہو چکے ہیں آپ اتنا عرصہ دیکھ لیں تین دن یا چار دن کی بات نہیں ہے تیرہ دن کی بات ہے یادہ مہینوں ہو چکے ہیں ہمیں کوئی سرسمنس نہیں میرے انتظامیہ کی طرف سے اس وقتے اس بچے کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے آپ اور اس حوالے سے حکمت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم ہمیں یہ تفرز دیا جائے کہ میرا بچہ تسبیہ ہو جائے مل جائے تو بہرحال ابھی تک کوئی اس کا پتہ نہیں لگ رہا ہم خود لوگ جو ہیں میری فیملی کے لوگ ہیں رشتدار ہیں سو ڈیٹھ سو بندہ وہ روڈ کے اوپر ہیں ہمیں کوئی نہیں مل رہا انصاف آرمی چیف اور عمران خان سے میری یہی اپیل ہے ہم در اخلافے میں رہتے ہوئے ہمارا یہ حال آگے کیا کریں آپ کہ یہاں آپ کا فرض بنتا ہے حق بنتا ہے یہاں ہم کو انصاف ملنا چاہیے یہ لوگ سرہ پائے اتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک ویڈیو کلپ بھی ملا ہے ایک سی سی ٹی ویڈیو کلپ ہے جو کہ گولڈرا شریف جو دربار ہے وہاں پر ایک اس بچے کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا گیا ہے لیکن پولیس ابھی تک روایتی حرد درمی کا مزائرہ کر رہی ہے اس کلپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ان کا حکمت سے یہ اپیل ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور پولیس کو فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے بچے کو بازیاب کرانا چاہیے اس وقت یہاں پر اس بچے کے دکھی والد بھی موجود ہیں جو کہ انتائی کرب کے علم میں ہیں ان کے پورا خاندان اس وقت انتائی کرب اور مشکل حالات سے گزر رہا ہے اس بچے کی دادی امہ جو ہیں وہ اس وقت ہسپیٹل میں ہیں اور انتائی دکھ دے امر یہ ہے کہ پولیس روایتی ہاتھ گنڈ استعمال کرتے ہوئے اس کیس کو بھی عام کیسوں کی طرح ہی لٹکائے جا رہی ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر نوٹس لے اور خاص کر حکومت آزاد کشمیر کو اور وزیراعظم آزاد کشمیر کو بھی چاہیے کہ وہ ہائی سطح پر یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ بات کریں تاکہ اس بچے کو جلد بازیاب کرایا جائے